موسیقی 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 ہی ماشمیلوز آج میں جس ساؤتھ کورین فلم کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے تیل آف دا ٹو سیسٹرز جو ایک سائکولوجیکل ہورر ڈراما فلم ہے مجھے یہ کی ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور ہاں اگر آپ اس چینل پہ پہلی وار آئے ہو تو مجھ سے جڑے رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو فائنلی چلتے ہیں فلم کے فرسنگ کی طرف موسیقی 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 جہاں سومی نام کی ایک پیشن کو مینٹل ہسپلٹل میں دکھا جاتا ہے دوستو وہ بڑی دڑاونی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے بالوں سے اس کا چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا اس کا ڈاکٹر اسے کو سوال کرتا ہے مگر وہ بس سیر نیچے جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی جب ڈاکٹر اسے اس کی فیملی فوٹو دکھا کر ان کے بارے میں کو سوال کرتا ہے تب جا کر وہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور یہ سین یہی اکٹھ ہو جاتا ہے اگلی سین میں وہ اپنی چھوٹے بہن اور ڈیڈ کے ساتھ گھر واپس آتی ہے اور کچھ دیر بعد اپنی بہن سوئیوں کے ساتھ باہر رکھ کر باتے کرتی ہے دوستو ان کی ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی تھی مگر انہیں ان کی سٹیپ مدر یو جو ذرا بھی پسند نہیں تھی جب یہ دونوں خوشی سے باتیں کرتے ہوئے گھر کے اندر جاتے ہیں تو ان کی سٹیپ مدر یو جو انہیں تانے مانے لگتی ہے مگر سوئی اپنی چھوٹی بہن کو لے کر بہت پروٹیکٹیو تھی وہ اس کا ہاتھ پکر کر اپنے کمرے میں لے جانے لگتی ہے سوئی اپنی سٹیپ مدر سے بہت نفرت کرتی تھی کیونکہ ان کی یہ سٹیپ مدر بھی کچھ کم نہیں تھی وہ ہمیشہ ان کے ڈیڈ کے اوپر اپنا حق جتانے کی کوشش کرتی رہتی تھی سوئی جب اپنے کمرے میں آتی ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ اس کا سارا سامان ٹھیک طرح سے رکھا ہوا تھا یعنی یو جو نے اس کے کمرے کی صفائی کی تھی اور تو اور اس کی علماری میں کپریں بھی انہوں نے اپنے حساب سے رکھے ہوئے تھے سوئی کے سٹیپ مدر اس کے سامان کو چھیرے یہ اسے بلکل بھی مجور نہیں تھا اس کا ماننا تھا کہ سٹیپ مدر نے یہ سب صرف دکھاوے کے لئے ہی کیا ہوگا سچائی تو یہ ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتی ہے اور یہ سب صرف ڈیڈ کو دکھانے کے لئے کرتی ہے اسی بیچ سوئی کے ڈیڈ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا ہوا کہ تم یہاں نہیں ہوں یہاں کا محل ٹھیک نہیں ہے ان کے ڈیڈ نے اپنے بھائی اور اس کی وائف کو دینر پہ انوائٹ کیا تھا مگر دینر کے وقت ان کی سٹیپ مدر کا کہنا تھا کہ انہیں تو میں نے پہلے ہی انوائٹ کر دیا تھا دینر کرتے تھا ان سومی کہتی ہے کہ کیا تم ہم سے دور نہیں رہ سکتی ہو میں جانتی ہوں کہ تم بس ہمارے ڈیڈ کو ہم سے الگ کرنا چاہتی ہو ان دونوں کی لرائی کے بیچ سومی کے ڈیڈ اٹھ کر ٹیبل سے چلے جاتے ہیں مگر جاتے جاتے یو جو کے سامنے دو ٹیبلٹس چھوڑ جاتے ہیں جبکہ تبیت تو سومی کی خراب ہوئی تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو سوتے ٹائم چھوٹی بہن سویوں کو بہت درابنا سپنا آتا ہے جس میں اسے اس کی سٹیپ مدر کا بھوٹ دکھائی دیتا ہے جو کمرے کے دروازے کے پیچھے سے اسے ڈڑا رہا تھا وہ اٹھ کر اپنی بہن سومی کے پاس چلی جاتے ہیں سومی اسے کہتی ہے کہ ڈرو مت سویون میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اور اسے جوڑ سے حق کر کے سو جاتے ہیں کچھ دیر بعد سوتے وقت سومی کو بھی ایک پورا سپنا آتا ہے دوستو اسے سپنے میں سومی کو ان کی ریل موم دیکھتی ہے اور اس میں اس کی بہن سویون کی شریر سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی خون سے سنا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر سومی بہت در جاتے ہیں اور تب ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہاں کمرے میں اسے اس کی موم کا بھوتیا روح دیکھتا ہے وہ آدمہ کے پیر کے بیچ سے خون نکل رہا تھا اور تب ہی اس آدمہ کی ٹانگوں کے بیچ سے ایک ہاتھ آتا ہے اور ایک بار پھر سومی کی آنکھ کھلتی ہیں اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سپنے کے اندر سپنا دیکھ رہی تھی خیر اب سومی کو نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ نیچے جاتی ہے مگر وہاں اس کی سٹیپ مدر بھی اٹھی ہوئی تھی وہ اسے کہتی ہے کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ہم دونوں کی طبیعت ایک ساتھ خراب ہو گئے ہیں دوستو مجھے اس بات کو سن کر لگا تھا کہ شاید یوجو کسی کالے جادو کی طرف اشارہ کر لی تھی کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگا دوستو اگلے سین میں سومی کو اس کی ریال موم کا ایک پرانا بوکس ملتا ہے جس میں ان کی جوانی کی کچھ فیملی فوٹوز تھی اس میں اس کی ریال موم جو کی اب مر چکی تھی ان کی فوٹوز کے علاوہ اس کے ڈیٹ اور ان دونوں بہنوں کی ایک ساتھ کھیجی گئی فوٹوز تھی ایک فوٹو میں اس کے ڈیٹ ڈاکٹر کی ڈرس میں تھے اور ان کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سٹیپ مدر یوجو تھی دراصل ان کی ریال موم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اس کے ڈیٹ نے نرس یوجو کو ان کا دھیان رکھنے کے لیے رکھا تھا اچانک سومی کو یوجو کی فوٹوز دیکھ کر گصہ آجاتا ہے مگر سویون اس کے پاس آ کر اسے شاند کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی سومی کی نظر اس کے ہاتھوں پہ پڑے چوٹ کے نشانوں پہ پڑتی ہے وہ سویون سے پوچھتی ہے کہ کیا ہے تمہارے ساتھ اسی عورت نے کیا ہے اس کی اس بات سے صاف تھا کہ اسے اس کے سٹیپ مدر بلکل بھی پسند نہیں خیر اگلے سین میں سومی کے انکل سنکیو اور ان کی وائف دینر پہ ان کے گھر آئے تھے یوجو کھاتے کھاتے سنکیو کی وائف کے بارے میں اچھی بچی باتیں کر کے ہس رہی ہوتی ہے اسے یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور تب ہی یوجو اسے گستے سے گھوڑنے لگتی ہے اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے وہ چیر سے نیچے گر جاتی ہے اور سنکیو اس کی وائف کو لے کر واپس اپنی کار میں بیٹھ کر گھر جانے لگتا ہے راستے میں سنکیو کی وائف اسے بتاتی ہے کہ اس گھر میں ضرور کوئی بری آتما رہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے ان کے سنک کے نیچے کسی چھوٹی بچی کی درابنی آتما کو دیکھا تھا اس کے بعد سومی کے گھر کا سین دکھا جاتا ہے جہاں چیر پہ بیٹھی یوجو کو بھی کچھ عزیب محسوس ہو رہا تھا اسے بھی وہاں کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور تب ہی اس کی نظر سنک کے پاس پر ہی ہیر پین پر پڑتی ہے وہ نیچے جھوک کر اسے اٹھانے لگتی ہے مگر اچانک اسی بچی کی آتما اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے گرنڈرس پہنے ایک لڑکی نظر آتی ہے اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر چاہتی ہے وہ اپنے ہزبن کی کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکٹ آتی ہے اور یہ بات اسے بھی بتاتی ہے مگر سومی کا ریڈ اسے نظر انداز کر رہا تھا وہ کچھ دیر بعد سومی کے پاس جا کر اسے اس بارے میں پوچھتا ہے کیا اسے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے مگر سومی اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جی ہاں دوستو سومی صرف اپنی بہن سویون سے پیار کرتی تھی وہ اپنی ریڈ کو کہی نہ کہی اپنی موم کے ان کے ساتھ نہ ہونے کا ذمہ دار مانتی تھی اسی بیچ ایک سین دکھائے جاتا ہے جس میں سومی کھیلتے وقت اپنی بہن کو فسل بچا کر برڈز کو اپنی طرف آکرشت کرنے کا طریقہ بتاتی ہے اور اس سے برڈز کو مارنے کی بات بھی کہتی ہے اس کے اگلے دن بہت ساری برڈز مری ہوئی پائی جاتی ہے جس میں سے ایک برڈ ان کی ڈیٹ کو ملتی ہے اور ایک ان کی سٹیپ مدر یو جو کو سویون کے بیٹ پر پڑی ملتی ہے گصے میں یو جو سویون کو علماری میں بند کر کے اس حرکت کے لیے معافی مانگنے کو کہتی ہے اور سومی وہاں آ کر اسے علماری سے باہر نکالتی ہے اور اسے حق کر کے شاند کراتی ہے وہاں ان کے ڈیٹ آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بھر کیا ہو گیا سومی کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور وہ تیز آواز میں بات کرتے ہوئے انہیں کہتی ہے کہ آپ کیسے ری رو کیا آپ کو اپنے بچیوں کی تکلیفیں بلکل نظر نہیں آتی یا آپ بھی سٹیپ مدر کی طرح بس ہم سے چھٹکانا پانا چاہتے ہو اور یہاں اس کا ڈیٹ چیگ کرے جو جواب دیتے ہیں اس سے آپ کو بھی جھٹکا لگ سکتا ہے دوستو جواب میں اس کے ڈیٹ بتاتے ہیں کہ تمہیں سچائے کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا کہ تمہاری چھوٹی بہن سوئیوں تو بہت پہلے ہی مر چکی ہے اس کے ڈیٹ کے ایزا کہتے ہی سومی سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے یعنی کی سومی کی دماغی حالت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی اور اس لیے فلم کے سٹارٹنگ سین میں ہمیں وہ سائیکیٹریسٹ سے مینٹل تھیرپی لیتی ہوئی دیکھتی بہت رات ہو چکی تھی اس لیے سومی کسی طرح سونے چلی جاتے ہیں اگلی صبح جب سومی کی نیند خورتی ہے تو صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ کل رات کے انسیڈنٹ سے پپی تک اُبھر نہیں پائی تھی مگر اتنے میں ہی کمرے کے باہر اس کی سٹیپ مدر کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ چیک کرنے جاتی ہے تو وہاں یوجو گستے سے بوری میں بند کسی کے اوپر ڈنڈے سے وار کر رہی ہوتی ہے یہاں ایک بار پھر سومی کو یہ لگ رہا تھا کہ یوجو اس کی بہن سومیوں کو مار رہی تھی وہ جا کر اس سے ہاتھا پائی کرنے لگتی ہے اور ان دونوں کی بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے یوجو سومی کو فرس پہ گرا دیتی ہے اور اسے جان سے مارنے کی ارادے سے اس کی اوپر ایک سٹیچوٹ سے حملہ کر دی ہے مگر تب ہی سومی کا ڈیٹ وہاں آ جاتا ہے اور گھائل سومی کو فرس سے اٹھا کر سوفے پہ بٹھاتا ہے وہ اس کے لئے دوائے لینے جاتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوفے پہ سومی نہیں بلکہ اس کی سٹیپ مدر یوجو بیٹھی ہوتی ہے اور سومی کا ڈیٹ اسے سومی کہہ کر بلا رہا ہوتا ہے وہ اسے انفارم کرتا ہے کہ میں نے ڈوکٹروں سے بات کر لیے ہم آج ہی اسپٹل جائیں گے دوستو وہاں بیٹھی سومی کو ان سے کچھ ہی دور کھری سٹیپ مدر یوجو کوٹ پینٹ پہنے کھری دکھائے دی رہی تھی جسے دیکھ کر وہ پوری طرح حیران تھی دوستو سچ بتاؤں تو ایک بار کے لیے یہاں میرا بھی سر چکرانے لگا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد جب کیمرہ سوفے کی طرف کھومتا ہے تو سوفے پہ یوجو نہیں بلکہ خود سومی ہی بیٹھی ہوئی تھی دوستو حقیقت تو یہ تھی کہ جس سن میں سومی اور اس کی ریڈ ہسپٹل سے گھر واپس آیا تھے تب ہی سے سومی کو اس کی بہن اور اس کی سٹیپ مدر یوجو دکھائے دے رہے تھے جبکہ گھر پہ صرف اس کے ریڈ اور وہ خود ہی رہتے تھے یہ سب اس کی میڈیسنز کے سائیڈ افیکٹ کے چلتے ہوا تھا اس کی بہن اور موم بہت پہلے ہی مر چکی تھی اور ہمیں بیٹے سب ہی سینز ایک بار فی دکھائے جاتے ہیں جن میں سے حال ہی میں دکھائے سین میں بوری کے اندر ایک گوریا پڑی ہوئی تھی جس میں بار کرنے والی یوجو نہیں بلکہ خود سومی ہی تھی اس کے علاوہ اس رات دینر ٹیبل پہ اس کی سٹیپ مدر نہیں بلکہ وہ خود اپنے ڈیٹ کے سائیڈ میں بیٹھی تھی اور جو دوائیہ اس کے ڈیٹ نے ٹیبل پہ یوجو کے لیے رکھی تھی اصل میں وہ انہوں نے سومی کے لیے رکھی تھی اس دن ملی برڈز کو بھی سومی نے ہی مارا تھا یہ سب سومی نے اپنی موم اور سسٹر کے ساتھ ہوئے ہاتھ سے اور نرس یوجو کو لے کر اس کی نفرت کے چل دے کیا تھا اب اس سب کے بعد سومی کو منٹل ہسپٹر میں بھیج جیا جاتا ہے اس کے بعد رات کو اپنی جوب سے گھر واپس آ کر نرس یوجو بھی تھکی ہوئی تھی اور تب ہی اسے علماری سے کسی کے وزن کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور دوسری طرف سومی کو بھی ٹھیک اسی طرح سیٹی بجانے کی آواز آتی ہے جس میں سومی کو اپنے بہن کے آس پاس ہونے کا احساس ہوتا ہے مگر اس کے مند میں ایک سوال آتا ہے کہ سویون کو تو ٹھیک سے سیٹی بجانے آتی ہی نہیں تھی شاید اس نے آتما بننے کے بعد یہ سیکھ لیا ہوگا وہاں یوجو کے گھر پہ اسی بچی کی آتما دیکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ آتما یوجو کو مار ڈالتی ہے اور دوسری طرف اپنے روم میں لیتی سومی کی آگ سے پانی آتا ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یوجو سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے یوجو سے اتنی نفرت کرنے کے پیچھے آگر کیا وجہ تھی تو دوستو کہانی میں ہوا یہ تھا کہ سومی اور سویون دونوں بہنیں تھی ان کی اصلی مدر کی طبیعت بہت ٹائم سے خراب چل رہی تھی اس لیے ان کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے ڈیڈ نرس یوجو کو گھر لے کر آئے تھے مگر اس کے چلتے اس کے ڈیڈ اور یوجو کے پیچ افیر سٹارٹ ہو جاتا ہے سومی کی موم کو بھی ان کی بڑتی نزدی کی دکھ رہی تھی مگر اس کی طبیعت ہمیشہ خراب لیتی تھی دونوں بہنوں کو بھی ان سب باتوں کا اثر ہو رہا تھا اور اس بات سے ان کے انکل سنکیوں بھی خوش تھے جب سومی کی چھوٹی بہن سورون انہیں علماری میں بہوش دیکھتی ہے تو وہ انہیں باہر نکالنے کی کوشش کر دی ہے مگر گلتی سے وہ بھاری علماری اس بچاری بچی کے اوپر پلچ جاتی ہے اور ساس نہ لے پانے کی وجہ سے وہ بھی مر گئی تھی علماری گینے کی آواز سنتے ہی یوجو اوپر جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں سومی بھی آتی ہے اس دن ان کے بیچ بہت گھا سنی ہوتی ہے تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور یوجو اسے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے لئے تم پوری زندگی پستاؤگی اس دن سومی سے اس کی موم اور سسٹر کے مرنے کا غم بلکل بھی سنبھالانے چاہتا اور وہ گھر سے باہر چلے جاتی ہے اور تب ہی سے اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی اور اسے اس کی موم اور اس کی بہن کا بھوت بھی دکھائے دیتا تھا شاید اس کی موم نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود کو یوجو کی طرح بنانے لگے اور اس لئے ان کا بھوت اسے نظر آیا تھا اور یہ بھوت اس کی بیماری کے چلتے نہیں بلکہ سچ موچ کی آتمائی ہی تھی دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنس کر کے ضرور بتانا اور سبسکرائب کا بٹن دوانا بلکل مت بھولنا ورنہ لور گلاب کو ڈرانے بس آ ہی رہی ہے اور میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی مووی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی